ہلو نمسکار اسلام علیکم ساتھیو دوستو آج ہم پھر ایک اور نیا ولوگ آپ کے لئے لے کر آ چکے ہیں آج کا ولوگ کافی بہترین ولوگ ہے کیونکہ ہم پورے پریوار کے ساتھ ایک درگاہ پر جانے والے ہیں چار دنوار رکنے والے ہیں تو کافی اچھا ولوگ بنے گا کافی اچھا مجھا آئے گا اس ولوگ میں کیونکہ جہاں پر ہم جا رہے ہیں حجرت حاجی علی شاہ باوہ حجرت حاجی احمد شاہ باوہ کی درگاہ پر وہ دو گاؤں کے بیچ دو ویلیج کے بیچ جنگل والے ایریا میں آئی ہوئی ہے سردی کے جو سمیں چل رہا ہے سردی میں بیتائیں گے تو کافی مجھے دار ہمارا یہ ولوگ ہوگا دوستو اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہم آپ کے لیے ایسے ہی ولوگ لے کر آتے رہے اور آپ کو اس کا نوٹیفکیسن ملتا رہے تو چلیے دوستو چلتے ہیں درگا کی طرف کافی اچھا نہ جا رہا ہے درگا کا موسیقی موسیقی ہم پورے پریوار کے ساتھ آج کی نائٹ درگاہ پہ ہے تو کافی اچھا ماؤل ہے سبھی سردی یہاں پر بہت ہی ہے بھی والی ہے تو سبھی دیکھیں گیا اور اس سردی سے رات پا رہے ہیں دوستو تو کافی مجھے آ رہا ہے کافی انجوئے ہو رہا ہے ساتھ ہی کچھ ہمارے پریوار کے سدستے وہ ٹک ٹک میں ویست ہو پڑے لگاتا ٹک ٹک بنا رہے تو کافی اچھا لگ رہا اور کافی مجھے دار ہمارا یہ بلوگ رہے گا دوستو اللہ ڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈ سلام علیکم دوستو آج ہمارا درگاہ پر دوسرا دن ہے ہم لوگ کافی یہاں پر انجوئی کر رہے ہیں پوری فیملی کے ساتھ کافی مجا آ رہا ہے ابھی ہم نہ دھوکے تیار ہو رہے ہیں اور یہ درگاہ پریسر ہے یہاں پر اتنا سکون مل رہا ہے پورے پریوار کو بہت ہی اچھا فیل کر رہے ہیں کافی مجا آ رہا ہے اور بابا کی در میں تو ایک الگی انہوبہ رہتا ہے الگی احساس رہتا ہے کافی مجا آ رہا ہے کافی انجوئی کر رہے ہیں درگاہ اور حضور غوث عاظم رضی اللہ تعالیم کا ہمیشہ معمول ہوتا تھا جس دسترخان کے اوپر کھانا کھاتے تھے اور کچھ جو ٹکڑے بچ جاتے تھے دسترخان کے اوپر وہ دسترخان جا کر کے ان گائیوں کے لیوڑ کے اندر ڈالا جاتا تھا وہ جا کر کے اور وہ ٹکڑے حضور غوث عاظم رضی اللہ تعالیم کی خانکہ کے قریب کے اندر جو گائے پل رہی ہوتی تھی لیوڑ کے اندر ڈالا جاتا نہیں دیکھ کر اپرے ریمت بارکا نہیں دیکھ کر اپرے ریمت تو دوستو لگاتار ہمارے نیاج کی تیاریاں ہو رہی ہے نیاج میں مہمان بھی پہنچ رہے ہیں مہمانوں کے رشتہ داروں کے آنے کے سلسلے بھی جا رہی ہے یہاں پر کافی چہل پہلے اندر کا ہمیں کافی رشتہ دار پہنچے ہوئے جائرین پہنچے ہوئے تو کافی اچھا لگ رہا ہے کافی مجا رہا ہے موسیقی 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 دوستو سردی کا موسم کافی خطرناک سردی پڑھ رہی ہے درگاہ پر موجود ہے سبے کا سمیہ ہے تو کافی سورج بھی نکل گیا ہے تو تھوڑی سی ہلکی سی راحت ملی ہے لیکن رات پر ہم لوگ پورے اس جو علاو جلتے ہیں لکڑیاں جلاتے ہیں لکڑیوں کو جلا کر درگاہ پریشن میں رات بیتائی کافی مجھا آیا کافی اچھا لگا تو ابھی سبے کا نظارہ بھی کافی مجھے دار ہے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں سبے کا ویو موسیقی 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 تو ابھی دوستو درگاہ پر چادر پیس کریں گے تو میں آپ کو چادر کا ویو دکھاؤں گا چادر پیس ہوگی درگاہ سریٹ میں موسیقی 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 یہ ماری گریہ اس کا نامی صرف گریہ ہے کہ وہ بڑی ہے یہ رائزہ ہے درگاہ سے ساتھ سلائے کرتے ہی ہے یہ بھی ہے چار دکھا سکت پہنچی دکھا ہے جائے جا رہا ہے درگاہ سے ساتھ کرنا ہے یہ سچا پیفاری بھٹا ہے اس کے نامی خال لگتی ہے ماہی بلوٹ گاؤں سے جاکر حسین ساکر حسین لیاقت علیہ اور فاروق خان ان چاروں بھائیوں نے مل کر بابا کی دربار میں آ کے نیاج کرنے کے موٹ سے یہاں پورے گھر اور ان کے تمام رشتہ داروں کو سنوارہ درگاہ کے اوپر جیارت کے سلسلے میں اور جیارت کے نیت سے سب بھائی اور سب بہنیں اکھٹی ہو کر اس دربار کے اندر انہوں نے حاضری دی انہوں نے وہاں سے عید کر کے آئے تھے کہ ہم بابا کے دربار میں بابا کے قدموں میں پانچ دن کا مقام رکھیں گے اور اپنی ریتی انوسار بابا کی جو نیاج منت ہے اس کو ہم پوری کرنے کی کوشش کریں گے آگے بابا ہماری مدد کرے گا تو ان لوگوں نے سب نے مل جل کر یہاں پر ایک چھوٹا سا میلے کے سمان ان لوگوں نے یہاں پر لوگوں کو اکھٹا کی اور بڑے دھوم دھام سے اپنی دعوت کو انجام دیا ابھی دوست ہمارے سب سے بڑے بھائی ہمارے ساتھ ہے تو یہ بتائیں گے کہ انہوں نے یہاں پر پہلی بار پانچ دن گجارے ہیں تو کیسا ایکسپیرنس ہے کیا کہنا چاہیں گے اسلام علیکم ہمارا ایکسپیرنس کافی اچھا رہا اور سب سے بڑی بات یہاں تھی کہ دسمبر کا معنی تھا اور سردی کافی تھی اور کھولا جنگل بھی تھا سب کچھ تھا لیکن ہم ہمارے پورے پریوار کے ساتھ میں پورے تمام جتنے بھی پریوار والے تھے ان کے ساتھ میں بیٹھ کے کافی اچھا انجوئی کیا ایک طرح سے پکنک کر بھی رہا اور ہمارا ایک اچھا انوبہ یہ ہے کہ بابا کے یہاں پر تھنڈ کا ہم کو بلکل احساس نہیں ہوا بہت اچھا لگا بہت اچھا شکریہ بابا ہمارا سلام آپ کو پیش ہو اور جتنے بھائی بینوں کے ہمارے سب کی دعائیں وہ آپ قبول کر تو اب چلتے ہمارے پریوار کے دوسرے سدسیوں کی طرف ان سے بھی جانیں گے ان کا ایکسپیڈنس کیسا ہے تو ابھی ہم ہمارے چھوٹے جیجا کے پاس پہنچے ہیں ان سے جانیں گے کہ ہم نے یہاں پر چار دن پانچ دنیا گجارے اس ویران جنگل کے جیسے اور اس درگاں میں کیسا انوبہ رہا آپ کا دوستو انجوئی تو بہت کیا ہم نے لیکن تھوڑا ڈر بھی تھا یہ گراسیوں کے علاقہ تھا یہاں پر چوروی وغیرہ زیادہ ہوتی ہے تو ہم نے تھوڑا سترک اور شاہدانی سے کام بھی لیا سردی کا بھی ماحول زیادہ تھا تھیٹورین زیادہ تھی تو بھی ہم نے ان سب سے مقابلہ کرتے ہو ہمارے جو جس پکنک اسپورٹ کے لیے ہم آئے تھے یہاں پر وہ ہم نے بہت ہی خوبی اچھا انجوئی کیا اچھا لگا ہم کو بہت ہی اچھا لگا سوپب تو اب ہمارے ساتھ ہے ہمارے چھوٹے بھائی جان میسٹر فارکان انکہ ایکسپیرینس کیا جانتے ہیں بہت ہی مجھا ہے پہلی بار تو یہ ہے کہ پکنک پکنک میں جو مجھا آتا ہے اور آل فیملی پورے گھر والے پورے گھر والے سب ساتھ میں ہم بہت ہی انجوئی کیا لیکن تھنڈی بہت یہاں پہ چھوڑوں کا ماہل بہت کھا تو ابھی ہمارا بھولا مہارا پینٹو ہے یہ مولانے پاس آگا کہ کیا بولتا ہے کہ کیسا لگا کیسے لگا چھوڑا ہے ہماری پیاری سوڑ سوڑوں پر بھول دیا کہ اچھا لگا یہ ہمارے جعلور سے پہنچے باؤ بائیس ہیں کہ انہوں نے پاس دن یہ درگاہ پہ گوزار ہے کیا کہیں گے کسا لگا ان چال درگا بہت واقعی دا انشاء لگا انسان بات کریں گے بہت مرد آپ نے ایسا دن پہ ایسا دن ہوسک Özکو انہوں نے پیلی بار گو جارے اور بہت اچھا لگا ہے مجھا شہر کریں گے اب ребята مرد یہ ہمارے بابی ہے یہ ہمارے بابی ہے ان سے جانے گے پانچ دن کی آپ کی نیاز میں یہاں گجارے کیسا لگا بہت اچھا لگا فیملی کے ساتھ رہنے کا آلگ ہی انجوئی ہوتا ہے تو ان سب نے کافی انجوئی کیا یہ ہمارے ششتر ہے ان سے جانے گے پونہ سے اس پیسلی آئیتے نیاز کے لیے میرے کو بچے سمالنے کے لیے دیئے تھا کچھ کام نہیں کرا یہ لوگ سے بچے دیئے تھے یہ سب بچوں کو سمال رہی تھی چھوٹے چھوٹے سب یہ سیمو ہو گیا سب بھگا کے دیوا دی ہے اینا کیسا لگا گوڑی تیرے کو اچھا لگا بہت مجھے آیا بلنا اور یہ ہمارا آسد ہے آسد بھی بتائے گا ایکسپیرنس کیسا لگا اچھا لگا مجھے آیا یہ کتنی مسٹی کی بہت ساری ہاں یعنی ان سب کے بہت شاندار پکنک رہی ہے یہ کماری اب چھوٹی سی گوڑیاں ہوتے ہیں ہوتے ہیں ہوتے ہیں ہوتے ہیں ہوتے ہیں ہوتے ہیں ملے رہے ہیں ہوتے ہیں ہیں ہوتے ہیں ہوتے ہیں چاٹھ دل میٹھے ہیں لگا درگا م David چنو دل میڈیا لگا ہوتے ہیں اس کے ساغ creo نہیں پابدھین ہمارے بابا کا ایسا حکم ہوا کہ ہم لوگ پورے دیوانے ہو گئے اور پانچ دن تک ہمارا پڑاو درگاہ بابا کے در پر رہا تو کافی اچھا لگا کافی مجھا آیا گائی تو ابھی گائی ہم گھر کی طرف روانہ ہو رہے ہیں ابھی گھر جانے کی بھی چند ہوتی اور گائی جا آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب جرل کرے تاکہ آپ کو ایسے انٹریسٹنگ ویڈیو ایسے ولوگ ملتے رہے دوستو تو ابھی ہم گھر کی طرف جا رہے تو گاڑی میں بیٹھنے کی تیاری ہے دوستو موسیقی